سید ایحان حسین صاحب ہے ان کا سوال ہے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز اگر جائز ہے تو کیسے جائز ہے ہمارے معذر درمائے سنت نے ملیس شریع جامت الاشرفیہ میں سیمینار کر کے دلائل کی امبار سے جو باتیں ثابت کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے شیئر بادار میں شرکت کی حکم سے پہلے کوئی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ کمپنی میں جمع شدہ حصص کے اصل مالک حصہ دار ہوتے ہیں اور کمپنی حصہ داروں کی طرح سے ان کی وقیل عام ہوتی ہے سرمایہ حصص خواہ فرضی ہو یا حقیقی نفع کے تعیون کے لحاظ سے دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک ترجیح حصص نمبر ایک ترجیحی حصص نمبر دو مساباتی حصص ترجیح حصص میں سرمایہ کار کے لیے اس کی جمع کردہ روپیر بر فیصد کے حساب سے نفع مقدر ہوتا ہے اسے خسارہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اور مساباتی حصص میں تجارت کے دریئے حاصل ہونے والے منافع میں ایک تیش حدہ فیصد کے لحاظ سے تمام سرمایہ کاروں کی شرکت ہوتی ہے ساتھی وہ خسارہ میں بھی ایک دوسرے کے شریف ہوتے ہیں دونوں کا حکم یہ ہے کہ نمبر ایک ترجیح حصص قرد ہیں جن پر نفع کے نام پر سوٹ کرنے دین ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے نصب الریاء لہ حدیث الہدایہ میں یہ جزیہ موجود ہے جہاں ترجیح حصص کے دریئے کمپنی میں سرمایہ کاری سودھ ہے جو قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے مساباتی حصص کے دریئے شمولیت شرکت ارد یہ خاص قسم شرکت انان ہے اور ان سے تجارت جائز و دروس ہے لیکن یہ نہیں سکتا حصول چونکہ ایک ناجائز کام سودھ میں تاؤن یا کم از کم رضا کا ذریعہ ہے اس لئے ان کا حصول اور ان کی خرید و خروت ناجائز و گناہ ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ کمپنی کے کاروبار میں شرکت سے مکمل اجتناب کریں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ فوراً اپنے حصص کسی خیر مسلم سے بیج کر کناہ رکش ہو جائیں ساتھی توبہ بھی کریں یوں ہی جو لوگ پہلے ملوث رہے وہ بھی توبہ کریں اللہ عالمی صلی اللہ